موسیقی عبد کلچر میں یہ بات آئی کہ سبھی نے اس کو اداب کیا پسند کیا ہندو مسلم کی ضدوری تھی وہ اس میں ختم کی اور لکھنوں کے سندر میں ایک الگ پیٹ فارم قائم ہوا نباب آسو دولہ جنہوں نے اس کو اپنی راجحانی بنا تو ان کے زمانے سے بھی جو یہاں ڈیرے دار تبائفیں تھی قصبینیں تھی رنڈیاں تھی ڈومینیں تھی نکینیں تھی سب آتی تھی ناشتنے گانی تو وہ دیہات کا سندر وہ گیت سنگیت نے کہا تھی تھی انہوں نے کوٹھے والیوں سے کہہ دیا کہ تم ان سے سیکھو تاکہ تمہارے بات آپ تمہارے پیغام عام عوام تک پہنچے یہ ان کی ہدایت تھی ہولی ہولی گائی جاتی تھی جب انہیں لوگوں سے گھو آتے تھے تو نباب نے اس کے لیے بہت پروچائد کیا اس کے بعد مزے کی بات آپ دیکھیں یہ دیرے دیرے یہ جو کلا ہے یہ اتنی پنپی کی واجید علی شاہ کے زمانے میں یہ بہت اتکاس پہ پہنچ چکی تھی جانے عالم کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ ان کے وقت میں پانچ سنگیت کے گھرانے قائم ہوئے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کمزور بادشاہ تھے ان کی بی بی نے تلوار اٹھائی اور مقابلہ کیا میرے زون سے لیکن وہ تو چپل پہنگے جوتے بدل کے سیدھے کلکتے روانہ ہو گئے لیکن نہیں ان کا اپنا الگ رنگ تھا ہو سکتا ہے کہ تلوار اٹھانے کے لیے وہ کمزور ثابت ہوئے ہوں لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں جو اٹھ کر کلاؤں کا کیا للت کلاؤں کا وہ آج بھی اچھی طرح سے رکھانکت کیا جاتا ہے اور آپسی مینجور بھی اسی بہانے سے بڑھا اس میں کسی کے منادی نہیں تھی وہ گانے سب ہندوانے ہوتے تھے ادکتہ رادہ کا نیہ رہس ان کا مصور ہے جس میں خود مکڑ لگا کے کرسن بنتے تھے جوگیانہ میں وہ جوگی بنتے تھے اور سلطان پری ان کی جوگن بنتی تھی تو اب دیرے دیرے یہ جو میں نے آپ کو پانچ گھرانے بتایا کہ کتھاک کا گھرانہ تبلے کا گھرانہ ستار کا گھرانہ ڈھومری کا گھرانہ یہاں کا اور خیال یہ پانچ لکھنو کی دین ہے بڑے بڑے استاد اس میں شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ قائم ہوا وادید علی شاہ نے اس کو بہت آگے بڑھایا میں یہ کہنا چاہوں گا اور سب سے بڑی چیز ہے جو لکھنو کی تحضیب اپنے سے پہلے اپنے سامنے والے کو رتبہ دینا اس کے قدر کرنا اس کو محبت سے اپنا بنا لے